سر زمین ہندوشتان اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہوں ڈاکٹر عارف قریشی اور آج میں آپ کو بہتر ایک دیشی نشکہ بتانے والا ہوں اور وہ ہے نشکہ فنگل انفیکشن کا جی ہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا فنگل انفیکشن داد خاج خجلی چرم روگ اس طریقے کہ گھاتک روگ ہوتے ہیں جو کہ ہمارا جینا محل کر دیتے ہیں دوستو آپ بجرک کیا کہتے تھے کہ جو مجھا کھانے میں نہیں ہے وہ مجھا کھجلانے میں ہے کیا آپ کو کھجلانے میں مجھا آتا ہے اگر کھجلانے میں مجھا آتا تو جرور کمنٹ کر کے بتائیے گا دوستو تو چلیے دوستو ویڈیو کو زیادہ بڑا نہیں کریں گے اگر آپ فنگل انفیکشن سے پریشان ہیں آپ کو کھجلی ہے داد ہے خاج ہے اس استثیتی میں آپ کا جینا محل ہے کہیں بھی نستیداری میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس کیول کیول ایک کام ہی ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے کیول خجلانے کا کام دوستو تو جندگی مرے حساب سے نرک ہو جاتی ہے جب خجلی آپ کو زیادہ تگڑا پریشان کرتی ہے تو دوستو میں بہتر آزمدان اس کا لے کر آئے ہوں تو دوستو ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ملتی رہے مرے بھائیو تو میں آپ کو اپنے نسخے کے ساتھ ساتھ آپ کو جنگل کی سہر باغوں کی شہر بہترین بہترین لوکیشن کی سہر بھی کراتا رہتا ہوں اگر میرا آپ کو لوکیشن اچھا لگتا ہو تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اور یا کہ آپ یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کروما کیمن ویڈیو بنایا کریں گا تو ایسا کروں گا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو جنگل یہ باغ باغیچے زیادہ اچھے لگتے ہوں گے کیونکہ جب مجھے اچھے لگتے ہیں تو آپ کو بھی اچھے لگتے ہوں گے تو چلیے دوستو آپ نقشہ لکھنا شروع کر دیجئے گا دوستو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں ان کپڑوں کو آپ کو گرم پانی سے دھو لینا ہے دوستو جی ہاں آپ کو ان کپڑوں کو گرم پانی سے دھو لینا ہے اور گرم پانی سے دھونے کے بعد بلکہ جو پہنے ہیں جو بچھاتے ہیں جو اڑتے ہیں وہ سارے کپڑے آپ کو گرم پانی سے دھو لینا ہے آپ گرم پانی کیا ملانا ہے دوستو آپ کو نیم لے لینا ہے نیم کی پتیاں بہت ساری اور پہلے ان نیم کی پتیوں کو پکا لینا ہے پانی میں خوب 10-20 لٹر پانی میں اس میں ان کپڑوں کو بھی آپ کو گرم گرم کپڑوں کو گرم گرم دھو ڈالنا ہے اب اس کے بعد بچھونا رجائی گردہ سب دھونے کے بعد تب اس کا آپ اپیو کریے گا اگر آپ کو فائدہ نہ ملے تو مجھ سے سکایت کریے گا دوستو بہتر آپ کو فائدہ ملے گا میں آپ سے جمعیداری لیتا ہوں تو دوستو چلیے لکھنا شروع کر دیجئے گا لکھنے کے لیے آپ کابی کاغز کلم دوائے دلہ اور فٹا فٹ لکھنا شروع کریے گا دوستو تو اس کے لیے آپ کو لینا ہے دو چمچ شرشوں کا تیل جی ہاں میرے بھائیو شرشوں کا تیل تو ہر گھر میں ملتا ہے تو آپ کو لینا ہے دو چمچ شرشوں کا تیل اور دو چمچ کچھے آلو کا رش کہیں گے ڈاک صاحب یہ تو نشکہ میں نے کبھی نہیں سنا ہے کہ آپ مجھے کچھے آلو کا رش لگانے کے لیے بولنا ہے ہاں میرے بھائیو آپ نے ٹھیک سنا دو چمچ شرشوں کا تیل اور دو چمچ کچھے آلو کا رس لے کر کے اچھے سے ملائیں گے اور اس میں ایک گرام کھانے والا چونہ دھیار ہے ایک گرام کھانے والا چونہ آپ ملا لیجئے گا اور دوستو پھر خجلی والے ستھان پر لگائیے گا تو آپ کیا دیکھیں گے آپ کی داد خاج خجلی چرم روگ جیسے گھاتک روگ جو امیٹ روگ ہے پندرہ دن میں آپ کا کا شریر چھوڑ کر چلے جائیں گے دوستو سرت یہ ہے کہ آپ کو کپڑے جو پہنٹے ہیں جو کپڑے ہوڑتے ہیں رجائی گدہ سب آپ کو دھونا پڑے گا تب آپ کا یہ ٹھیک ہوگا دوستو آپ نہیں تو پھر آپ لگائے جائیے کھجلائے جائیے دوا کھائے جائیے آپ کا دوا ٹھیک کرے گی لیکن آپ کا پھر وہی جو گدہ رجائی ہے وہ آپ ہوڑیں گے تو پھر آپ کو خجلی ہو جائے گی یہ تو تہ ہے دوستو تو آپ کا ویڈیو کیسا لگا جرور کمنٹ کر کے بتائیے گا ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو میں نئی جان کر کے ساتھ تب تک کے لیے آپ آ گیا دیں